اسی طریقے سے جہنم کی طرف لے جانے والے عمال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ آدمی دوسروں کو حق کی تلقین کرے اور خود حق بات پر عمل نہ کرے دوسروں کو حق کی تلقین کرے دوسروں کو اچھی باتیں بتائے نماز پڑھو زکاة دو روزہ رکھو حج کرو سچ بولو یہ جو ہے ساری چیزیں لوگوں کو بتائے اور جو ہے برائیوں سے منع کرے نماز مت چھوڑو سود نہ کھاؤ زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو مگر وہ خود حق بات پر عمل نہ کرے اور برائیوں سے بچے نہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا چنانچہ عصام رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو قیامت کی دن لائے جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جل کر کے اس کی اتریاں باہر آ جائیں گی اور وہ اپنی اتریاں کو لے کر کے اسے گھومے گا جیسے گدھا جو ہے کیا نام ہے کولو کو لے کر کے گھومتا ہے اور اس کو گھوماتا ہے ایسے گھومے گا کچھ لوگ جہنم میں اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے فلان تم تو وہ ہو جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے رکھتے تھے آج تم یہاں جہنم میں کیسے وہ کہے گا ہاں میں اچھی باتیں بتاتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا اور بری باتیں بتاتا تھا مگر میں خود ان کو انجام دیتا تھا تو اس لئے اللہ نے مجھے اسزادی ہے امام بخیر رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے